وہ کیسے منع کرتی اس کا بھائی اس رشتے سے بہت خوش تھا وہ بھائی جس نے بچمند سے اب تک اس کو ماں اور باپ کا پیار دیا اس کو کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی آج کیسے وہ اس کی خوشی کو خراب کر دیتی رو رو کہ اس نے برا حال کر لیا تھا اسی اصد سے ڈر لگ رہا تھا کہ نجانے اب کیا کرے گا وہ وہیں پریشان حال سے آڑی ترچی سوفے پر سو گئی جب کوئی آندھی طفان بنا اس کے کمرے میں آیا اصد کو ایک پہل چین نہیں مل رہا تھا وہ اس کا دماغ سٹ کرنے کا سوچ کر اس طرح بھی کیفیت میں دن دن آتا ہوا اس کے سر پر کھڑا ہوا میرا چین برباد کر کے خود مزے سے سو رہی ہو اٹھو ہے یوں تمہیں سنائی نہیں دے رہا اصد تالیہ کے سر پر کھڑا غصے سے آگ بگولہ ہو رہا تھا اس کے چنگھارتی آواز پر تالیہ نے آنکھیں مسل کر اوپر دیکھا اور فٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی کچھی نین سے جاگنے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی اور خمار زدہ تھوڑی تھوڑی سی بند ہو رہی تھی اصد کی نظر اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئے جو پلکیں چھپک کر اس کی آمد کا یقین کرنا چاہ رہی تھی وہ اس کی حرکت دیکھ رہا تھا جو عبادی کھلی آنکھوں سے خود کے ہاتھ پر چھٹکی کاٹے یقین کرنا چاہ رہی تھی ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصد نے دانت پیستے کہا تالیہ آنکھوں میں ڈر لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے اس کی غلطی اس رشتے کے ہونے پر اصد جہرانہ داز لیے اس کی قریب ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھا پل بھر کے لیے وہ بھول گیا کہ کیا کہنے آیا تھا پھر سر چھٹک کر اس کے جھکے سر کو دیکھا سنو لڑکی تم اس منگنی سے بلکہ اس رشتے سے ہی انکار کر دو جا کر اس کی بات پر تالیہ نے سر خانکھوں سے دیکھا جو ابھی اور بولو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی پر میں کیسے وہ مجھ سے وجہ پوچھیں گے تو کہہ دینا تمہیں کوئی اور پسند ہے تالیہ اس کی بات پر بھڑک گئی میں کیوں بولوں یہ جبکہ میں تو کسی کو نہیں کرتی آپ پسند کرتے ہیں خود جا کر بول دے میں اپنے بھائی کی نظروں میں کیوں گھروں آپ مجھے سب کی نظروں میں برا بنانا چاہتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا جائے جا کر خود بولیے سب کو کیا کہا اس نے تالیہ کا جبڑا دونوں ہاتھوں میں دپوچا وہی جو آپ نے سنا آگے سے دو بدو جواب ملنے پر اسندی سے گھورا زیادہ پر نہیں نکل آئے منگنی کا سن کر رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس انکار کر دو نہیں تو پھر میرے اگلے عمل کے لیے تیار رہنا اس کو سوفے پر پھینکتا باہر نکل گیا میں بھی نہیں کروں گی انکار دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں آپ وہ آنسو ساف کرتی فریش ہونے واش روم میں جا چکی تھی یہ رات کے فنکشن کے لیے تیار ہونا تھا کچھ دیر بعد وہ نکھری نکھری سی باہر نکھلی رزوانہ بیگم بیٹھ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھو بیٹا آپ کا ڈریس کیسا لگا واو آنٹی بہت پیار ہے میری بیٹی سے کم وہ اسے ساتھ لگائے بولی چلو بیٹا آپ جلزی سے تیار ہو جو پہلے آپ کی منگنی کی رسم ہوگی پھر مہراب اور سونم کی مہندی جی آنٹی وہ بجے دل سے بولتی ڈریس لے کر چینج کرنے چلے گئی سونم کو سنبل نے بتایا تھا کہ اس نے جھٹ سے اسے گھلے لگایا اوہو تو مطلب سنبی میری بھابی بنے گی وہ اس کے تھوڑی سے چہرہ اوپر کرتے بولی بھابی نہیں مجھے شرم آ رہی ہے سنبل مسکراتی بولی جب سے مہراب اور سونم کا نکاح ہوا تھا سنبل اسے بھابی کہتی تھی اچھا میری چھوٹی سی بھابی کچھ نہیں کہتی چلو تیار ہو میرے بھائی کے دل کے تار چھیڑنے کے لئے سنبل کھلاتی تیار ہونے چلے گئی بڑے سے لان میں سٹیج پر اسد اور بلاول آف وائٹ کرتے پہنے ساتھ برونڈ رنگ کی پشاوری چپل پہنے بال جل سے سیٹ کیے برینڈڈ واش پہنے ہر ایک کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے اسد اپنی بہن کے لئے بلاول کو ہمسفر کے طور پر دیکھ کر بہت خوش تھا ابھی بھی وہ مسکرارہ تھا کیا ہوا بھائی سڑھی بھنڈی جیسی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے تیری تو بتیسی اندر نہیں جاری ہاں تو میں تو خوش ہوں کہ تُو میرا سالہ بنے گا بلاول آنکھ دبائے بولا زیادہ خوش ماں تو تُو بھی محراب کا سالہ ہی ہے اسد نے اس کو گھور کر کہا میں دیکھ رہا ہوں آج کل میری سے تم نے سنبھال لی ہے اور میں نے تیری بلاول اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا ہم مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے اچھا چل بتا ساڑھے بارہ کیوں بجے ہیں تیرے موں پہ اسد نے آنکھیں گھومائی گویا تم تو جیسے جانتے ہی نہیں نا بلاول نے اس کے چہرے پر کرب دیکھ کر بعد میں بات کرنے کا سوچا تھوڑی دیر میں شور اٹھا تالیہ سونم اپنی کزنوں کے ہمرا سٹیج پر آئی دونوں نے سکن گلر کے فول آستین والے لہنگے پہن رکھے تھے سنبھال کے بال کرل کیے ایک سیڈ شالڈر پر بکھرے ہوئے تھے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے اور لائر سا میک اپ اور نفیز جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی تالیہ نے بالوں کو سٹریٹ کر کے درمیان سے بالوں کی مانگ نکالے بال دونوں کندوں پر آگے رکھے تھے آنکھوں میں کالچے لگائے مسکارہ لگائے پنک رنگی لپسٹک لگائے وہ کوئی مسوم سے گڑیا لگ رہی تھی محراب گیسٹ کے ساتھ سوفے پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا زبیر اسون صاحب کے ساتھ کھڑا تھا چودرائن اور ازوانہ بیگم سٹیج پر آئیں اور پہلے لڑکوں کو رنگ دی تالیہ کی دل کی دھڑکن کبھی آہستہ ہوتی تو کبھی تیت وہ کانپ رہی تھی اور اس کی کپ کپا ہٹ اسد اچھے سے دیکھ چکا تھا وہ جو اسی امید میں تھا کہ تالیہ منع کرے گی اس کو یوں سجا سورہ دیکھ کر اس کے گسے کا گراف ہائی ہوا چلو بیٹا رنگ پہناؤ بلاول نے پیار سے سنبل کا ہاتھ تھام کر اسے رنگ پہنائی اور اس کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹھی سے سلایا کہ اس کی ریٹ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دھوڑ گئی اسد بچے تالیہ کو رنگ پہناؤ اسد نے سختی سس کا ہاتھ جھپٹا دبایا کہ تالیہ نے داندوں تلے لپ دبا کر سسکی روکی اس کے گرم ہاتھوں کے لمس میں تالیہ کا نازک ہاتھ سرخ ہو رہا تھا اس نے ہاتھ کھنچنا چاہا کہ گریفت اور سخت ہوئی اور اس کی انگلی میں رنگ پہنائی چلو اب آپ پہناؤ تالیہ نے کامتے ہاتھوں سے اسد کو رنگ پہنانا چاہی تو وہ جان بوجھ کر ہاتھ دائیاں بائیں کرتا اسے زج کر رہا تھا اس نے روحانسی ہو کر ازوانہ بیگم کو دیکھا اسد ازوانہ بیگم نے تنبیہ آواز پر اسد دانت پیستا اسے گھونے لگا تالیہ نے اسے جلدی سے رنگ پہنا کر گہرا سانس لیا سنبھل نے بلاول کو رنگ پہنائی ہر طرف سے ہوتنگ ہوئی سب نے سٹیج پر آ کر باری باری ان کو مٹھائی کھلائی اور پکس بنوائی ان کی منگنی کے بعد سونم کو سٹیج پر بنے جھولے پر بٹھایا سونم نے پیلے اور سبز رنگ کا بھاری کام والا لہنگا پہنا تھا ہلکے میک اپ میں لال اور سفید پھولوں کے زیور پہنے بالوں کی چھٹیا بنا کر اس میں موتیے کے پھول لگائے سبز رنگ کی جالی دار بٹے کا گھونگر نکالے کوئی شہزادی لگ رہی تھی محراب وائٹ کرتے میں پہنے سکین چادر کندھوں پر ڈالے اپنی بھرپور وجہت کے ساتھ سونم کے ساتھ بر جمان ہوا دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے سکر بولا تو سونم سب کا خیال کرتے تھوڑا دور ہوئی محراب نے پل میں وہ فاصلہ ختم کیا اور اس کے ہاتھ کو قید کر لیا محراب سب دیکھ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے دارلنگ ہاتھ چھوڑے نہ کبھی نہیں اب تو یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹے گا اور تم اب دور ہوئی نہ تو اٹھا کر گود میں بٹھا لوں گا محراب کڑے تیوروں سے بولا کہ سونم کی سانس اٹھ کی اور مضاحمت ترک کر دی گوڈ گرل اب تھوڑا اور پاس ہو کر بیٹھو محراب نے سرگوشی کی تو سونم نے اسے گھنگھٹ سے گھورا ٹھیک ہے دارلنگ کل سب بدلہ لے لوں گا آج جتنا فاصلہ رکھو گی کل اتنا ہی نزدیک آوں گا محراب اس کی کلائی سلہاتے ہوئے بولا سونم پل میں سرک ہوئی اور چہرے سے جیسے آگ نکلی ہو سب آ کر مہندی کی رسم کر رہے تھے تالیہ زبیر کے ساتھ چپکی کھڑی تھی بلاول اور عصد اپنے دوستوں کے پاس کھڑے تھے سنبر سریج پر زمانہ بیگم کے ساتھ کھڑی تھی تالیہ جی بھئیہ تم ادھر بیٹھو مجھے انکل بلا رہے ہیں اچھا بھئیہ زبیر اسفت صاحب کے پاس گیا اور تالیہ کرسی پر بیٹھی سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سنبر کے یہکے گونج رہے تھے محراب سونم کی ٹانک کھیچ رہی تھی ساتھ اس کی کزنیں بھی پیش پیش تھی وہ اپنے دھیان میں تھی کہ جب ایک لڑکا اس کے پاس ٹیبل پر آکھ کے بیٹھا ہیلو جی ہائے تالیہ ہلکا سا مسکرائی وہ اسفت صاحب کے دوست کا بیٹا تھا جو آج ہی ہوئیلی آیا تھا تالیہ اور اس کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی اسے پہ لڑکا بڑا اچھا اور ڈیسنٹ سا لگا تھا آپ کے ابھی ابھی منگنی ہوئی ہے اور آپ اداس ہیں نہیں تو میں اداس تو نہیں ہوں بس تھک گئی ہوں ایسے آپ لڑکیں دس دس ٹن کے ہیوی ڈرس پہن کیسے لیتی ہو ہاں ٹن نہیں ہاں البتہ جی چل نہیں سکتے اس کی بات پر تالیہ کھل کر ہسی اسد کی نظر اس ٹیبل پر پڑی تو سلک اٹھا جہاں وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہس رہی تھی اوہ ہاں یار کے جی ٹن پہنو آپ فوت نہ ہو جاؤ ہاں اب اتنے بھی ہیوی نہیں ہوتے اسد ہاتھ کی موٹھی بنائے اپنے اشتلال پر کابو پا رہا تھا اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں تالیہ کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہا ہے اسے تالیہ کی مسکراہت زہر لگ رہی تھی بے ارادت ان تالیہ نے اسے دیکھا تو کانپ اٹھی جو اسے ایسے گھو رہا تھا جیسے آج اس کی گردر مرور دے گا تالیہ نے اس لڑکے کو دیکھا جو سٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے پھر سے نظریں گھمائی تو اسد کو ویسے گھورتے دیکھا اسد نے اس نظروں سے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کانپ تھی ٹیبل پکڑے اٹھی اور اس کی سرد آنکھوں سے نظریں چھراتی جلدی سے اندر بڑھ گئی اور وہ لڑکا ارے رکیے تو کیا ہوا کرتا رہ گیا اسد بن بناتا اپنے دوست سے اسکیوز کرتا اس کی پیچھے اندر گیا ایک تو انکار نہ کرنے کا گصہ تھا دوسرے اس لڑکے کے ساتھ حسد کے باتیں کرنے پر آ رہا تھا تالیہ حسد کی سرد نگاہوں سے گھبرا گئی تھی وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تھی کتن فن کرتا حسد اس کے سامنے کھڑا تھا اس کو دیکھ کر تالیہ کی روح فنا ہوئی حسد پاؤں سے دروازہ بند کرتا اس کی طرف بڑھا جو بھاگ کر باثروں میں بند ہونا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ جاتی اس نے زور سے اس کا بازو پکڑا اور دیوار کے ساتھ پن کیا دونوں بازو رکھ کے اسے قید کر لیا چھوڑو مجھے میں نے کہا چھوڑو وہ گھرائی تھی شش آواز نیچی رکھو حسد نے اس کے لبوں پر انگلے دباتے کہا وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی میں نے کیا کہا تھا حسد اس کی گال پر دائیں ہاتھ کی انگلی چلاتے بولا کہ تالیہ کانپ اٹھی بولو اپنی بار وہ دھاڑا کہ وہ وہ میں ہم وہ تم آگے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر بولا وہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں کیا تم نے انکار ادھر دیکھو اوپر کیا پوچھ رہا ہوں میں وہ اس کے تھوڑے کو پکڑ کر بولا نہیں کیوں وہ زیبی بھائی بہت خوش ہیں میں ان کی خوشی میں خوش ہوں اگر میں ان کو منع کر دیتی تو وہ نراز ہو جاتے تالیہ آنکھیں نیچے کر کے بول رہی تھی تو اب کیا وہ خوش ہوگا جب روز تمہارے چہرے پر اداسی دیکھے گا احمق لڑکی اسد اس کی گردن پکڑ کر گھرایا چھوڑو مجھے میں ابھی سب کے سامنے جا کر کہہ دیتی ہوں وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے بولی آہاں نو ڈیر اب یہ غلطی مت کرنا ایک تو تم کر چکی ہو جس کی سزا کچھ ہی دیر میں تم دیکھ لوگی اب بھول کر بھی اس رشتے سے انکار مت کرنا کہ میں غلطی کی معافی نہیں دیتا آئی سمجھ اسد نے اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ دھیمی عواص میں بولا نہیں میں کروں گی منہ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ رشتے میں مجھ سے غلطی ہو گئی میں ابھی جاتی ہوں تالیہ حواس بافتہ سے باہر کو بھاگی کہ اسد نے ایک ہی جس میں اسے پکڑ کر سوفے پر گرایا چٹاک تمہیں کہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہاں اب سب کے سامنے جا کر انکار کر کے میری عزت دو کوڑی کی کرنا چاہتی ہو نا نا میں اپنی انسٹ کبھی نہیں ہونے دوں گا سمجھی تالیہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے اس بے رحم کو دیکھ رہی تھی اور پشتا بھی رہی تھی کہ بھائی سے کہہ دیتی وہ اس سے پیار کرتا ہے ہر بات مانتا ہے یہ بھی مان جاتا پر تب وہ غصے میں تھی اسے لگا اسد اس سے انکار کروا کر خود سب کی نظروں میں اچھا بن جائے گا اور سب اس سے نراز ہو جائیں گے وہ ٹھیک ہی سوچ رہی تھی اسد خود انکار کر سکتا تھا جب دادا جان نے پوچھا تھا اور وہ بھی سب کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر سسک رہی تھی بند کر رہی یہ رونا آگے تمہیں بہت موقع فراہم کروں گا اپنی اس مشکلے کو پورا کرنے کے لیے تالے کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی بکرے بال لال آنکھیں لال ہیناک مٹا مٹا میک اپ ایک پل کو تو اسد گھڑھ بڑھایا تھا اس کی حالت پر پھر پھر اس لڑکی کے ساتھ ہسنا یاد آیا تو ماتھے پر بے شمار بل آئے اسد نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا وہ گھڑیا کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی کون تھا وہ اس کے ساتھ تمہاری ہسی نہیں رکھ لی تھی بڑا شوق ہے تمہیں لڑکوں کے ساتھ ہسس کر باتیں کرنے کا تمہارے کس بل تو اب میں نکالوں گا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی مطلب وہ جیلس ہو رہا تھا جب اسے پیار نہیں تھا تو جیلسی ایک بات میری کان کھوڑ کر سن لو اب اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا یا پھر اس لڑکے سے ملی ابھی تو نکال کر رہا ہوں تب رخصتی بھی کروالوں گا وہ اس کو چھوڑتا باہر نکلا نکال کے نام پر تالیہ کی دھرکن بھڑی نکال اس کے موں سے سرگوشی نکلی تھی منت حورب کے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی جب ہمائیوں نے پیچھے سے اسے حق کیا اس میں اتنی شدت تھی کہ منت کے موں سے سسکی نکلی جانم بوجل آواز میں پکارا جی آپ نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے مجھ میں میں نہیں آپ ہے جانم وہ خمار زدہ بوجل آواز میں بولا اور اس کی گردم پر لب بائٹ کی ایک پل بھی گزارا نہیں اب میرا میری ساسوں میں بسی ہو میری جینے کی وجہ میری جانم مجھے اب آپ کی روح تک دسترس چاہیے کہ آپ گریس ناممکن ہیں ہمائیوں نے اسے اور سینے میں بھیجا منت کی موں سے سسکی نکلی بابا حورب اپنی پونی چھلاتی دروازے میں کھڑی بولی کہ منت جلدی سے دور ہوئی اور گہرے ساس لے کر خود کو کمپوز کیا یس بابا کی جان مائی منت کی حالے سے محضوظ ہوتا حورب کو گود میں اٹھا کر بولا بابا ساتھ شونہ ہمائیوں نے اس کے گائل پر بوسا دیا میرا بچہ چلو آپ اور ماما بابا ساتھ سوئیں گے مائی منت کو کھیج کر باہوں کا گھیرہ بناتے حورب کو کندے سے لگائے اپنے کمرے میں لے آیا منت میری پیکنگ کر دیں دو تین گھینٹوں تک نکلنا ہے جی وہ سر ہلاتی ڈریسنگ روم میں گھسکی مائی اپنے کام کر کے منت سے کروانا چاہتا تھا اسے خوشی ہوتی تھی کہ منت اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیار رکھے اس کا ہر کام اپنے ہاں سے کرے پرنسس چلو جلدی سے آئس کلوز کرو مائی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا کچھ ہی منت میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تو مائی اپنے منت کے پیچھے ڈریسنگ روم میں آیا جہاں ہم اپنے کامتے ہاتھوں سے پہلی بار ہمائیوں کا کوئی کام کر رہی تھی دل عجیب لے میں دھڑک رہا تھا اسے خوشی ہو رہی تھی ہمائیوں کا کام کرتے ہوئے وہ اپنے کام میں مگن تھے جب ہمائیوں نے اس کے بالوں کو کہچر سے ازاد کیا اور ان میں اپنا چہرہ چھپایا سنو قصہ سناتا ہوں تمہیں ایک سچ بتاتا ہوں محبت کب ہوئی مجھ کو تمہیں اگازے چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں میں ٹوٹا دن لیے ایک دن محبت بھول کے ایک دن یہ سمجھا میں مکمل ہوں اچانک ایک پری چہرہ نظر کے سامنے سے گزرا میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گی مجھے اس راہ پر چلنے پر وہ پھر مجبور کر دے گی یہ رستے کب کے بند کر کے میں تو بھول بیٹا تھا محبت کے سبھی موسم کہیں پر چھوڑ آیا تھا وہ چہرہ ایک دن جاتے ہوئے کچھ اس طرح پلٹا مجھے وہ پل نہ بھولے گا جہاں پر جان نکلی تھی محبت لوٹ کے آئی وہ رستے کھل گئے جیسے پھر اس نے ایک دن مجھ کو بتلایا زندگی کیا ہے میری تکمیل کی اس نے محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو یہ غلطی مت کبھی کرنا محبت درد ہے دل کا وہ پگلی یہ نہیں سمجھی محبت کے سبھی چہرے خوشی کے غم کے سبھی لمحے اسی کے نام پر کر کے یہ غلطی کر چکا ہوں میں محبت کر چکا ہوں میں محبت کر چکا ہوں میں ہمایوں اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کو اپنی گود میں بٹھا کر دیوانہ وار ہونٹوں پر جھکا اور اپنی سانسے اس کی سانسوں سے الجھا دی اس پار اتنی شدت تھی کہ منت کام پی وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا ایک ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں گردش کر رہا تھا منت کو جب سانس رکتی محسوس ہوئی تو اس کی سینے پر مکے مارے ہمایوں اس کے ہاتھ کو کمر پر لے جا کر موڑے اسے اور خود سے لگایا کہ منت اس کی گریفت میں بے برس سی نڈھال سی ہو گئی کافی دیر بعد ہمایوں اپنی پیاس پجھا کر دور ہوا اور اسے دیکھا جب پوری درہ خانس رہی تھی جانم دن با دن میٹھی ہوتی جا رہی ہے ہمایوں اپنے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے چھو کر بولا اس کی بعد پر منت سرخ ہوتی سہرہ جھکا گئی اس کی گلنار ہوتے چہرے کو دیکھ کر ہمایوں سرشار ہوا آئے پیکنگ کریں ہمایوں نے منت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے تھام لیا ہمایوں اس کی پوشت اپنے سینے سے لگائے اس کے پیر پر دونوں ہاتھ باندھ کر گندے پر تھوڑی ٹکا کر آنکھیں مودے کھڑا ہو گیا منت کو ہمایوں کی بات یاد تھی کہ اب ہر کام ایسے ہی کرنے کی عادت ڈال لو وہ خود بھی سمٹی اس کی شرط تیہ کرنے لگی جیسے منت نے اس کی باہوں سے نکلنا چاہا ہمایوں نے اسے گود میں اٹھایا اور صوفے کے پاس کھڑا کیا اور لائٹ آف کی کیا کر رہے ہیں آپ حورب ہے منت ڈر کر بولی کہ حورب نہ چاک جائے کچھ پل مجھے خود کو محسوس کر لینے دو وہ اس کو خموش کرواتا صوفے پر لیٹا ساتھ ہی منت کو کھینج پر خود پر لٹایا منت نے بکلا کر اٹھنا چاہا کہ ہمایوں نے اس کی کمر پر دباؤ ڈالا اور اس کی گردم میں مو دے لیا کہ اب زہرہ بھی مضاہمت کی تو میں وہ سب کر گزروں گا جس سے آپ ابھی ڈھر رہے ہیں وہ اس کی خشبو محسوس کرتے بولا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر بالوں کو سلھانے لگا منت خموش اس کے اوپر لٹی اس کے دھک تک کرتی دھڑکنوں کی آواز سن رہی تھی اور آہستہ سے اس مقام پر ہاتھ رکھا کہ ہمایوں کے دل نے بیٹ مسکی دھڑکن اور شدت پکڑ لی وہ اس کے حسار میں لٹی سکون محسوس کر رہی تھی اور ہمایوں اس کے نرم نازک سراپے کو خود میں بھینجے آنکھیں مودے لیٹا تھا سنبھل سٹیج پر کھڑی باتیں کر رہی تھی جب نامحسوس انداز میں بلاور بھی ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا میرا ہاتھ چھوڑو بلاور بھائی سنبھل گھٹی گھٹی عواز میں بولی اس کے بھائی گھینے پر بلاور کو تب چڑی اور اسے کھینجتا سب سے نظریں بچا کر بیک سائٹ پر لیا کیا بول رہی تھی بلاور تیوری جڑھائے بولا یہی کے ہاتھ چھوڑے بلاور بھائی اے لڑکی خبردار جو بیئے لفظ مو سے نکالا تو بہت جلد شہر کے عدے پر فائز ہونے والا ہوں اس کے نظروں کے حصار میں لیے بولا سنبھل کے چہرے پر ہیا کے رنگ بکھرے فیسے آج بہت پیاری لگ رہی ہو چڑیل اس کی لٹکو انگلی پر لپیٹھتے بولا کیا ہوا ہے تم خموش کیوں ہوں بلاور نے اس کی لٹکو جھٹکا دیا کہ سنبھل کے مو سے سسکی نکلی کیا ہے بلاور بھا بلاور نے مو پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی آپ اگر یہ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا صرف بلاور بولو کی نام لو میرا وہ تھوڑا قریب آتے بولا سنبھل گھبرائی بلاور وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ مشکل سے اس تک آواز پہنچی پھر سے بولو آواز نہیں آئی بلاور جی بلاور کی چان اس کی کہنے پر سنبھل کے کانوں سے دھوا نکلا اور وہاں سے بھاگ گئی وہ اسنبھی رک بلاور نے آواز لگائی میں نہیں رکوں گی وہ اس کو زبان سے چراتے بولی اور فنکشن میں چلے گئی ایسے نہیں رکو اور شہمانہ تو دیکھو زورہ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں جب عمل کیا تو اس نے پورے مہینے میرے سامنے نہیں آنا بلاور خود سے بڑھ بڑھایا اور اپنی فیوریت دھن چاند سفارش جو کرتا ہماری بجاتا چلا گیا ڈارلنگ اتنی پیاری لگری اور دل کر رہا ہے ابھی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں محراب اس کے پاس اس کے دوبٹے کے اندر ہاتھ ڈالتے کان کے گریب جھک کر بولا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کے سونم کا حلق خوشک ہوا محراب کی اس حرکت پر اس کا دل بند ہوا اپنا ہاتھ رکھ کر دور کرنا چاہا محراب ہاتھ اٹھائے وہ رہانسی ہوئی کیوں اٹھاؤں اپنی بیوی کی کمر کو پکڑا ہے وہ پھر سے اسی کے انداز میں بولا کہ سونم کام پی بس کل کا دل ڈارلنگ پھر آپ کو اپنے جنون کے ساتھ ملواؤں گا وہ اس کی کمر پر انگلیاں چلاتے اس کی گال پر لب رکھتے بولا کہ سونم کی آنکھیں پھیلیں اور یہ خوبصد منظر کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا سونم نے اسے گھورا بدلے میں محراب نے اسے آنکھ مینکی اور سونم کا موں ہلکا سا کھولا تھا یہ منظر بھی قید کر لیا اسد چودری افتخار کے پاس آیا ان کو دو ٹوک انداز میں آج ہی اپنے اور تالیہ کی نکاح کا کہا کیا بچی اتنی جلدی نکاح جی دادا جان نکاح کروا دے اور اکستی بھی سونم بھابی کے ساتھ اس کی بات پر چودری افتخار نے حیرت و خوشی کی ملے جلے جذبات میں اسے سینے میں بھیجا ٹھیک ہے بچے میں زبیر سے بات کرتا ہوں دادا جان ہر حال میں مجھے یہ نکاح ابھی اور اسی وقت کرنا ہے اسد اٹل لہجے میں بول کر وہاں سے محراب کے پاس چلا گیا تو دوستو یہاں تک اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ